یہ برنجل ہے یہ کیپسکم ہے اور یہ اس کا مزیدار سا سالن ایسے مزیدار سی ریسپیز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فائزہ ڈیڈ بیٹس ویلکم این السلام علیکم تو آج میرے منیو میں ہے شملہ اور بینگن کا سالن یہ بہت ٹیسٹی سالن بنتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم آئل گرم کریں گے اس میں چاپڈ انین ڈالیں گے اس کو تھوڑا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے اس میں ون ٹیبل سپونز زیرا ایڈ کیا ہے اور پھر اس میں میں جنجر این گالک پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور پھر ان ساری چیزوں کو ون منٹ تک فرائی کریں گے اب اس میں ٹمیٹو پیسٹ یا چاپ ٹمیٹو کہنے وہ ایڈ کیا ہے میں نے اس کو اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ کمپلیٹلی پیسٹ نہ بن جائے اور ساتھ میں ہم اس میں مسالے بھی مکس کر دیں گے نمک ٹمیٹو پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر کورینڈر پاوڈر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر سارے میں مکس کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹمیٹو جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے سوفٹ ہو جائے اور ہمارا پیسٹ تیار ہو جائے پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب اس میں چاپڈ برنزل جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے ہیں اور پھر اس کو کور کر دیں گے اسے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے لیکن اسے کور کر کے ہی ہمیں پکانا پڑے گا اور ساتھ ساتھ ہم چیک کرتے رہیں گے اگر یہ ڈرائے فیل ہو تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس میں پانی آئیڈ کیا ہے اور پھر سے اس کو کور کر دیں گے جب برنزل تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں کیپسکم آئیڈ کر دیں گے اب اس ٹیج پہ کیپسکم آئیڈ کریں گے اس کی ایسے کٹنگ کی ہے میں نے اس کو بعد میں اس لیے آئیڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا برنزل کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے اس لیے ہم وہ پہلے آئیڈ کرتے ہیں اور اس کو بعد میں اب اسے کور کریں گے اور اسی طرح ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے جب کمپلیٹلی دونوں بیجز ٹینڈر ہو جائیں گی تب اس میں گرم مسالہ آئیڈ کر کے اور گارنش کر کے ہماری سبزی تیار ہو جائے گی اس میں ثابت مسالہ کوئی بھی ایڈ نہیں کیا سیدھا اور دھنیے کے علاوہ اس لیے اس میں تھوڑا سا میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا اس میں اراؤنڈ ون ٹیبل سپون آلیو آئیڈ کیا ہے میں نے اس کو پھر سے مکس کر کے کور کر دیں گے اور یہ ہماری سبزی تقریباً ریڈی ہے بس اس میں اب ہم اسے چیک کر لیں گے نمک وغیرہ اگر کم زیادہ ہو تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں چلی کم ہو تو آپ گرین چلی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو گرم مسالہ سپرنکل کیا ہے میں تھوڑا سا گرین چلی اور فریش کورینڈر اس پہ گارنش کروں گی اور پھر اس کو ون منٹ کے لیے یا فیو سیکنڈ کے لیے کور کر دیں گے سبزی ہماری پلکل ریڈی ہے اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری سبزی تیار ہے یہ بہت تیسٹی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ڈانٹ فرگیٹ تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ تینکس و وچنگ مائے ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ